اندوی شواس کی کہتے ہیں آستہ اور اندوی شواس کے بیچ کا فاصلہ کافی کم ہوتا ہے اسے لوگوں کی آستہ کہیں یا پھر اندوی شواس ساون کے دوسرے سوموار کے دنوں ناؤں میں ایک محلہ خود کو بھگوان بھولے کا بھکت بتا کر ایک ساپ کو گلے میں لپیٹے ہوئے ہیں ساون میں ملا شیب و بھکتی کا پرساک سپنے میں دکھے شیب گلے میں جھول گیا ساپ آستہ اندوی شواس کا اجب گجب کوکچے ساپ کو گلے میں ڈالے اس محلہ کو دیکھیں بھولے کی بھکتی میں ڈوبی یہ محلہ اور گلے میں جھولتا ساپ تصویر حیران کرنے والی ہے اور اس لیے اس محلہ کے گھر پر دھیڑ جھوٹ رہی ہے ساپ شانت ہے اور گلے میں ایسے جھول رہا ہے جیسے بھکوان شیب کے گلے میں جھولتے بشہ لے ساپ یہ محلہ خود شیب بھکت ہے اور برسوں سے شیب پاروطی کی پوجہ کر رہی ہے سپنے میں اس محلہ کو پہلے ساپ دکھا اور پھر وہی ساپ حقیقت میں پوجہ کرتے سمیدی جس کے بعد سے یہ اس محلہ کے گلے میں لٹکا ہوا ہے چمتکار کو نمسکار آستہ اور اندوشواس کا جب کوکٹیل ہو تو دھیڑ کچھ ایسے ہی جھوٹتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس محلہ کا دربار سج گیا یوپی کے انناوں کے جنگلی کھیڑا گاؤں میں یہ محلہ ہٹ ہو گئے اور اب بھکتوں کی بھیڑ امر رہی ہے ساون کے سومبار کے دن اس محلہ اور ساپ کے درشن کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور بھکبان شنکر کو افتار سمجھ چڑھا ہوا چڑھا رہے ہیں اس میں انناوں سے رویندر سنگھ